ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر ہفتہ وار نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سعادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی، ثقافتی، سیاتے منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطا کرتا ہے یہ نیوز بولٹن این آئی کی کٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آج کے نیوز بولٹن میں بات ہوگی پرائم منسٹر نرندرہ موڈی کے سرینگر کے دورہ کے حوالے سے آرٹیکل تین سو ستر کے ہٹانے کے بعد ان کا سرینگر کا یہ پہلا دورہ تھا اس دورے کو بلا شبہ ایک لینڈ مارک دورہ کہا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو اس دورے کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں کہ سرینگر نے پی ایم موڈی کو کیسے والہانہ انداز میں استقبال دیا موڈی جی کا ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آج کشمیر آ رہے ہیں موڈی جی آنے کے وقت آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور اس کے خوشی میں ہم سب یہاں پہ سارے ہاں سے نکلے ہم کلگرام چھٹک سے ہیں لوگ بہت خوش ہے پیس آیا پیس دیکھا جو پچھلے ستر سال میں نہیں ہوا ہے وہ ان آر سالوں میں ہوا ہے ہم موڈی جی کا تہہی دل سے ویلکم کر رہے ہیں ہم کلگام سے آپ دیکھو پورا کشمیر کی سترہ جو مٹھا ہے اور یہ خوشی کا ماہ ہو لی ہر ہل ہر موڈی ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی ہر ہر موڈی ہم دل سے استقبال کرنا چاہتے ہیں ان کو یہاں پہ آنے کے لیے کیونکہ جب سے 370 ہٹا ہم ایک دوہار سے جڑ پائے پی ایم مودی نے سری نگر کے بکشی سٹیڈیم کے اندر ہزاروں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جس پات پر سب سے زیادہ زور دیا وہ یہ تھی کہ کس طرح وہ کشمیریوں کے دل جیت رہے ہیں اور کس قدر تیز رفتاری کے ساتھ کشمیر میں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کا انتجار ہم سبھی کو کئی دسکوں سے تھا میں یہ محنت آپ کا دل جتنے کے لیے کر رہا ہوں میں دنوں دن دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا دل جتنے کی دسہ میں صحیح دسہ میں جا رہا ہوں آپ کا دل میں جت پایا ہوں اور زیادہ جتنے کی کوشش میری جاری رہے گی یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کا انتجار ہم سبھی کو کئی دسکوں سے تھا یہ وہ نیا جمہو کشمیر ہے جس کے لیے ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی نے بلیدان دیا تھا جمہو کشمیر کی آنکھوں میں بھویشے کی چمک ہے اس نئے جمہو کشمیر کی ارادوں میں چنوٹیوں کو پار کرنے کا حوصلہ ہے آپ کے ان مسکراتے چہرے دیس دیکھ رہا ہے اور آج ایک سو چالیس کروڑ دیسواسی سکون محسوس کر رہے ہیں ساتھیوں ابھی منو سیناجی کا بھاشن ہم سب نے سنا انہوں نے اتنی ایک بڑیہ طریقے سے باتوں کو رکھا وکاس کی باتوں کے تیری وستار سے سمجھایا شاید ان کے بھاشن کے بار کسی کے بھاشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ کا پیار آپ کی اتنی بڑی تعداد میں آنا لاکھوں لوگوں کا جڑنا آپ کے اس پیار سے میں جتنا خوش ہوں اتنا ہی کتگی بھی ہوں موڈی پیار کے اس کرج کو چکانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑے گا اور میں 2014 کے بعد جب بھی آیا میں نے یہی کہا میں یہ محنت آپ کا دل جتنے کے لیے کر رہا ہوں اور میں دنوں دن دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا دل جتنے کی دیسہ میں صحیح دیسہ میں جا رہا ہوں آپ کا دل میں جت پایا ہوں اور جانا جتنے کی کوشش میں ہی جاری رہے گی اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے اس موقع پر کشمیر کے ایک نوجوان سنگر عمران عزیز کا گانا بھی وائرل ہوا جس کے بول کچھ یوں ہے کہ موڈی آئیں گے کمل کھلائیں گے چندہ لہرائیں گے اس موقع پر عمران عزیز نے اے آن آئی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پی اے موڈی کے لیے اپنی ریکس بیکٹ کا کھل کر اظہار کیا کافی دنوں سے مجھے سننے میں آ رہا تھا موڈی جی یہاں پہ آ رہے تو میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے کچھ گاؤں وہ ہندوستان کے لیے رہنے ہیں پوری دنیا کے لیے رہنے ہیں میں ان کا بہت بڑا فین ہوں ان کے کام اسے بہت متاثر ہوں اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ملیں گے ان سے موڈی آئے ہیں آرہ کمل کتا جائیں گے جن جان جان جائیں گے کمل کتا جائیں گے جن جان جائیں گے ہم سم نمیزی کی دیلی میں تا کریں گے موڈی جائیں گے مہدی آئے مامی آلے پیچھا رہے مہدی آیا ہے وشمی پیشان بھلایا ہے لوگوں جیتے آیا ہے لوگوں جیتے جایا ہے کافی دینوں سے مجھے سننے میں آ رہا تھا مہدی جی آ رہا ہے تو میں نے سوچھا کہ میں ان کے لئے کچھ گاؤں ہوں کیونکہ میں سنگر ہوں تو ان کے لئے کچھ سانگ بناوں میں میں ان کا بہت بڑا فین ہوں ان کی کام مطابق سے بہت متاثر ہوں تو فائنلی مجھے ایک ہفتہ لگا مجھے سانگ تیار کرنے میں لیریکس وغیرہ کمپوز فیک ہیا تو فائنلی ہو گیا ہے تو اس نے مدد کیا ہے مرے لیریکس میں کچھ تھوڑی سی پرابلم تھی تو پھر سجاد بھائی اور ستیاک بھائی نہیں مدد کی موڈی جی جو ہے سرنگر آئے ہوئے آج کتنے خوش یہاں بہت 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 زیادہ خوش کیا ایکسپیکٹیشن ہے بہت ساری آشے ہیں بہت امید ہیں ان سے یہاں پہ بہت سارے چلنجز ہیں کشمیر میں بہرزگاری کا مسئلہ ہے ہمارے انتناگ میں ہاں سپٹل کا مسئلہ ہے اور یہاں پہ جو یو تھے وہ ڈرگ کی اور زیادہ جا رہا ہے وہ بھی امیدیں رکھتے ہیں کہ سب ٹھیک کریں گے انشاءاللہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ ایک سانگ بنائیں گے اور جو وائرل ہو جائے گا اور آپ کافی مشہور ہو جاؤ گے کبھی سوچا تھا آپ نے نہیں میں نے نہیں سوچا تھا تو ابھی آپ کتنے خوش ہے بہت 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 سبھی نیشنل چلنز پر آپ کا یہ سانگ چل رہا ہے بہت بہت زیادہ خوش ہے بہت زیادہ خوش ہے بہت زیادہ خوش ہے کیا آپ شریف نرندر موڈی جی سے ملنا چاہتے ہیں بلکل کیوں نہیں میں نے ان کا بہت بڑا فین ہوں بلکل اللہ نے چاہتا ہوں ضرور ملیں گے ان سے آپ ضرور ملنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور ملنا چاہتا ہوں بہت بڑی خوشی ہوگی فین کیوں ہیں آپ کون سے ایسے کام کی ہیں جیسے کہ آپ فین ہوگئے اس کے بہت سارے کام انہوں نے کیا ہیں جو ابھی کر رہے ہیں جو کیے ہیں تو ان سے میں متاثر بہت ہوں وہ ہندوستان کے لیڈر نہیں پوری دنیا کے لیڈر ہیں مودی جی کے اس دورہ کے دوران ایک اور نوجوان نازم نظیر نے مودی جی کے ساتھ سیلفی بھی کھینچی ان کی سیلفی بھی وائرل ہوئی اور انہوں نے کشمیر کی ترقی کے حوالے سے نوجوانوں کی کاروباری سرگرمیوں کے بارے میں بھی اپنی رائے دی بہت ہی جائیفل مومنٹ تھا کہ اپنے آرابل پی ایم سر کے ساتھ میں نے سیلفی ہوئی موسیقی 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 نویویں موسیقی کی موسیقی 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 ٹی وی آئی سی کے ڈپارٹمنٹ میں میں سر میں نے وہاں پہ ایک سیلپی لی تھی سیلپی ویتھ موڈی جی مگر آج مجھے جی چاہتا ہے کہ سر اس اپنے کو بھی میں سواکار کرو اس کو بھی پورا کرسکو چلیے میں کوشش کرتا ہوں میں اسپی جی کے لوگوں کو بولتا ہوں بعد میں آپ کو اس طرف لے آئیں گے جرم میں آپ کے ساتھ سیلپی لگا پورے ایڈمنسٹریشن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ یہاں پہ انتظام کیا اور مجھے چناکی یہاں پہ کہ میں اپنے پرائیمنسٹر کے ساتھ بات کرو تو مجھے بھی بہت ہی خوشی ہوئی کہ میں نے دیرکلی اس سے بات کی بہت ہی زیادہ خوش ہوا میں اور میری میسیج یہی ہے یوت کو اگر آپ آنا چاہتے ہو اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو اگر میں پیچھے کی بات کرو دوہزار اٹھار میں یہ سپنے ہی نہیں تھے تو آج میں بھی سپنے دیکھ رہا ہوں آج میں نے بھی دیکھا کہ میں بھی بڑھ سکتا ہوں تو اگر آپ بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہو اگر آپ کو آنا چاہتے ہو انٹرپنورشپ کے فیلڈ میں بزنس کے فیلڈ میں تو آپ چھوٹے سے شروعات کیجئے اور آپ کو کوئی نہیں روک سکتا پرائیمنسٹر نے مجھے سجاؤ دیے کہ مطلب اس نے بولا کہ سٹارٹنگ کیسے کی کیسے سٹارٹ کیا اور کیسے آپ کا کیسے آگے بڑھے تو میں نے اس کو سارا کچھ بتایا اور اس میں سے اس نے کچھ کوششنز کیے جو بھی ویڈیو انٹرنیٹ پہ ہوگا تو اس میں اس نے کچھ کوششنز بھی کیے مجھے اور کچھ کوششنز کا میں نے آنسر بھی دیا اور لاسٹ میں اس کو میں نے ایک سیلفی ریکویسٹ کیا اور وہ بھی اس نے فولفل کیا وہ مجھے بہت ہی جائیفل مومنٹ تھا کہ اپنے آرابل پی ایم سر کے ساتھ میں نے سیلفی ہوئی آخر میں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں کشمیر کی عورتوں کی باتیں بدلتے ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے کشمیر کے حوالے سے وہ اپنی امانگوں کا اظہار کر رہی ہیں آج یہاں پہ نہ کوئی پتھر بازی ہو رہی ہے نہ کوئی کسی جگہ کال دی جا رہی ہے آج سارا کچھ امون سے چل رہا ہے شکر ہے اللہ کا کہ ایسا پرائیمنٹ شرائے ہیں ہم تو کچھ نصیب ہیں کہ دوسری بار ہمارے بزیر یہاں پہ ہماری درطی پہ اور ہماری گھاٹی میں انہوں نے وزٹ کیا تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے کہ بدلتا کشمیر ہے بدل گیا کشمیر وہ پتھراؤں چلے گے وہ کھول خرابہ چلا گیا روز بچے سکول جا رہے ہیں مزدور مزدوری کر رہے ہیں دکانداری دکانداری اپنی کر رہے ہیں تو سب کچھ اچھا عورت شکر ہے اللہ کا کہ ایسا پرائیمنٹ شرائے ہیں آج پرائیمنٹ شرائے ہیں آج پرائیمنٹ شرائے ہیں اپنے بھی سپیش رہا ہے کتنا چھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مدد کے بعد پرائیمنٹ شاہے ہیں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے ہیں آج تو ہم نے بہت انتظار کیا اس دن کا کیوئے دن آئے اس سے پہلے بھی میں نے دو ہزار اٹھرام میں اس سے ملاقات کی اور میں نے اس کو کچھ باتیں بول دی اس ٹائم کیونکہ کسانے کے بارے میں لڑکیوں کے بارے میں شکر ہے علاقہ اس نے وہ اسی ٹائم وہ سارے سکی میں پھر وہ لانچ ہو گئی آج لوگ تو دیکھ رہے ہیں کہ آج مہدی جی کی جب سے حکومت آئی ہے آپ دیکھو تب سے کتنی ڈالرمنٹ ہوئی ہے ہر ایک گھر شانتی سے بیٹھا ہوا ہے ہر ایک بچہ شانتی سے چل رہا ہے ہر ایک بچہ شانتی سے کالے جا رہا ہے آج یہاں پہ نہ کوئی پتھر بازی ہو رہی ہے نہ کوئی کسی جگہ کال دی جا رہی ہے آج سارا کچھ امون سے چل رہا ہے شکر ہے علاقہ کہ ایسا پرائیمنٹ شرح آئے ہیں بہت زیادہ خوش تھے بہت زیادہ خوش تھے ہم تو خوش نصیب ہیں جب بھی وہ آتے ہیں ہمیشہ دیل فیر کے لیے ہی ہوتا ہے کشمیریت کے لیے ہوتا ہے میں یہ جو بدلہ بدلہ خوبصورت سے سما دیکھ رہی ہوں ان کے ویلکم کے لیے یہ ایک بدلہ ہے یہ ایکسپٹنس ہے ڈیولپمنٹ کی پیس کی پورے جمہو کشمیر کی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اتنا اچھا ماحول ہے کہ آج موڈی سرکار یہاں رہے ہیں کہ بہت فیل خوش فیل ہو رہا ہے ہمیں بلائی کے لیے گریب لوگوں کے بلائی کے لیے بہت اچھا ثابت ہوئی تو آئندہ بھی ہم انچہ امید رہتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا ہی کام کریں گے آج کا ہفتہ وار جمہو کشمیر نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اور ویوز بلٹن